موسیقی 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 اور محمد علیہ السلام میں آپ سب کو خوش آمدیت ہوں گی آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ شاید خاکر خاکان عباسی انہوں نے بھی یہ باتیں کی اور اس کے بعد اب وزیر دفاع خواج آسف نے بھی کچھ باتیں کی یہ حقیقت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں آمیر صاحب لیکن سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کئی برسوں سے اس ملک پر حکمرانی کر رہی ہیں اب یہی جماعتیں سوالات بھی اٹھا رہی ہیں اور اس وقت بھی یہی تیرہ جماعتیں مل کر جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے حکومت میں بیٹھی ہیں اختیارات ان کے پاس مکمل ہیں تو اگر یہ نہیں بدل سکتی نظام تبدیل کرنا تو پھر ان کے ذمہ داری ہے اگر یہ نہیں بدل سکتی آمیر صاحب تو پھر ملکی نظام کس نے بدلنا ہے آجی دعا جیسے آپ نے نا چونکہ کل میں نے بڑی وضاحت کی تھی شاید خاکان عباسی پہ مجھے بڑا فیڈ بیک آیا کہ جی کیا مسئلہ ہو گیا فلاں ہو گیا ہمارا مسئلہ نہیں ہوا کرتا ہمارا مسئلہ ہے تفسر کرنا تجزیہ کرنا خبر کی بنیاد پہ بات کرنا اور جیسے شاید خاکان عباسی صاحب نے یہ باتیں وہ نیو مرجنگ پاکستان میں کر رہے ہیں نا یہ بہت اچھی لگتی ان کے ساتھ بیٹھتے فواد حسن فواد جنہوں نے ساری زندگی کوئی پلوٹ نہیں لیا نہ اپلائے کیا جو کوٹے میں ملنا تھا وہ نہیں لیا وہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے اپنی مہمانوں کو چائے اپنے جیب سے دیتے رہے پلاتے رہے شاید خاکان کی ساری گفت کو بہت اچھی لگتی اگر انہوں نے گھڑیاں نہ لی ہوتی اور انہوں نے تمام طوحف وہ نہ لی ہوتے جس طرح امران خان نے لی ہے چونکہ امران خان پہ تنقید کیوں ہوئی دو چیزوں پہ ایک وہ مراد کے خلاف تھے بہت نعرے مارتے تھے اور دوسرے یہ تھا کہ جی میں نے تو جی پچاس فیصد کر دیا پھر جھوٹ بھی ان کا آیا جو اب دالتوں میں بھی کیس چل رہا ہے کہ آپ نے ایک اصل قیمت بھی چھپائی اور سارے تاہیو بھی لی ہمیں پچاس پرسنٹ کا چورن بیچتے رہے اور بیس پرسنٹ ریلیکس کر کے لی شاید صاحب نے بھی ہر چوہ چیز لی جو کسی بھی وزیر آدم نے لی تھی لہذا ان کو جواب دینا پڑے گا دینا پڑ دینا چاہیے وہاں تک حج آصف نے وہ باتیں کی ہیں جو آپ یہ کہیں کہ باتیں بلکل سو فیصد درست ہیں میرا سوال وہاں پہ آتا ہے جو ہمارے اتنی دفعہ ودیرے خزانہ رہے ہیں عساق ڈار صاحب اور انہوں نے اپنے اردگر جو ایس اے پی ایم بٹھائے ہیں جو سارے کے سارے ریٹائیڈ بیوروکریٹ ہیں اور ایف بی آر سے ہیں تو ان کو اگر یہ تمباکو کی چوری نہیں روکنی آ رہی یہ چالیس فیصد یعنی وہ پاکستان ٹویکو کمپنی پاکستان سے کاروبار بند کرنے کو سوچ رہی ہے کہ جی اگر آپ نے ٹیکس چوروں کو ہی ہیون بنا کے رکھنا ہے کہ یہاں پہ ٹیکس اتنا اونچہ کر دیا ہے کہ ہم پے کریں اور خریدے بھی کوئی نہ اور وہی چیزیں باہر سے آگے افغان ٹرازر ٹریڈ ہو یا جس طرح بھی سمگل ہو کے آ رہی ہے اور اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں یہ خاجہ آصف نے جو آج وہ پراپرٹی ٹائکون کی بات کی یوٹریڈی سٹور کی بات کی باتیں ساری ٹھیکی بی آئی ایس پی میں چھے چھے بونس لے جاتے ہیں افسران اور یہ وہی بی آئی ایس پی ہے جہاں پہ پتہ لگا تھا کہ افسر اس زکاعت یا یہ جو بیت المال کا جو پیسہ آتا ہے جو کرزے لیے جاتے ہیں عام آدمی کے لیے اس میں بھی حصہ ڈال چکے تھے چلیں ایک بحث چلی ہے احساس ہوا ہے میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ یہ وہ بجٹ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ اب یہ کو پالیسی کو چھیڑ سکتے ہیں اب تو یہ ہے کہ شاید آج ایک بورڈ کی میٹنگ آئی ایم ایف کی اور ایک ہے انیس کو ہماری تمام تر توجہ انیس والے آئی ایم ایف کے بورڈ پہ ہے کہ کیا ہمارے ساتھ وہ معاہدہ کر لیں گے کیونکہ آخری امید وہی ہے کیونکہ سعودی عرب نے بھی اوکے کر دیا ہے یو ای نے بھی کیا ہوا ہے چائنا تو چلی ہمارے ساتھ رہا ہے کہ جی ہم کریں گے تو وہ پھر پولٹیکل موٹیویشن ہے یا جو بھی ہے پاکستان کی جو بھی اکانومی کو خطرات ہیں یا بچے تو نہیں ہیں ورنہ ظاہر ہے کہ نگران حکومت تو آ رہی ہے پرائیم اینسر ہر میٹنگ میں کہتے ہیں اب ہمارے پاس ڈیڑھ سے دو مہینے ہیں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے اس کے اندر یہ بہت سارے لوگ ہمارے اگلے سوال میں آ بھی رہی ہے بات ہم اس پر ڈیٹیل سے کریں گے کہ اب سب کی ڈپارچر کی تیاری ہے پولٹیکل تقریریں ہوں گی جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں آپ کو خبر بھی بتا دوں جیسے لڑائی چل رہی ہے نا کہ جی فلان ہمارا ہونا چاہیے چیئرمن پی سی بی اس وقت نجم سے ٹھیک جو اس کے کمیٹی کے سربراہ ہیں انہوں نے زرداری صاحب کے دو ٹاپ دوستوں سے سفارش کرائی ہے جب تک زرداری صاحب اوکے نہیں کرتے پرائیم منسٹر کا فیصلہ ہے کہ اگر زرداری صاحب زکاہ شرف کا نام واپس لے لیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم انہیں بنا دیں گے یہ کلیر ہے پرائیم منسٹر ان کے ساتھ لڑنے نہیں جا رہے جیسے چیئرمن نادرہ پہ زرداری صاحب نے سفارش کی اور چیئرمن نادرہ کو ریزائن کرنا پڑا ان کی سفارش نہیں مانی گئی تو اتحادی بھی ہیں چلیں گے بھی بیس بھی ہوگی لیکن یہ نہیں ہو رہا جو میں سمجھ کے آیا ہوں بات مجھے پتہ ہے ٹوٹنی رہی آپس میں اپنی اپنی گفتگو کرنی ہے سب نے اپنا اپنا لیکشن لڑنا ہے جی آیا صاحب آپ کو لگتا ہے خاجہ صرف درست فرما رہے ہیں اور پھر انہوں نے تو بدلنا ہے نظام تو وہ اتنی بے بسی کا اظہار کیوں کر رہے ہیں باتیں تو انکہ ٹھیک ہیں ایک تو مجھے خوشی چھوٹے قائد اچھے آدمی ہے مزرداری صاحب کی مان رہے ہیں مری گوڈ وہ تو بیسی بھی آپ کو پتا نا آپ فامو تفہیم کے قائل ہیں دوسرا وہ آپ جب انٹرو اپنا بتا رہی تھی تو بہت سے لطیفے تھے اس میں میں انجوائے کر رہا تھا اب ظاہر ہے میں وہ زیادہ کھل کے اس بھی نہیں سکتا تھا مجھے لگتا ہے کہ آپ ذمہ دار تھی یہ نظام بدل نہیں کی اور آپ نے نہیں بدلا اتنی دفعہ آپ کو موقع دیا گیا کہ اس نظام کو بدل دیں لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ نہیں کیا کیا مزاک ہے خدا کی قسم یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ نظام نہیں بدلا اور کسی لیٹ کی بات کر رہے ہیں یہ تو خود لیٹ میں شامل ہیں کہ جی اوہ بس کو ایک بیوروکریٹ کو مل گیا اتنا زیادہ تو وہ اچھا پھر سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ قانون بدلے جا رہے ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ بھی آپ بدل نہیں ہیں ظاہرہ یہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے قانون بدلیں صحیح آپ کو جب سپریم کورٹ کو کینڈے میں لانا تھا جب آپ نے اپنے نیب کے کیسی ختم کرانے تھے تو وہ آپ نے فوری قانون سازی کر لی اور آپ نے کہا جی ہمارا رائٹ ہے پارلیمنٹ کا تو یہ قانون سازی کون کر گیا یہ مجھے لگتا ہے کہ اور کر رہا ہے بیٹھ کے وہاں اور ان بیچاروں کے باس میں نہیں ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے پس ان کی باتیں سنا کریں یہ اصل میں زخموں پہ نمک چھڑکنے والے لوگ ہیں کہ مطلب لوگ پہلے ہی اتنے پریشان ہیں اس طرح اچھا ہیرو بننے کی وہ ہے نا جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ چھوٹے قائد وہ حبیب جالب کے شیر پڑھنے کے بعد وہ انقلاب کے نعرے لگایا کرتے ہیں تو یہ وہی حالت ہے اور طب یہ لیٹرلی ہمارا مزاق بناتے ہیں یہ سب لوگ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا اور یہ بینیفیشری سسٹم کے ہیں اسی لیے تو اس کو چینج نہیں ہونے دیتے سٹیٹس کو میں چونکہ جو جو حصہ دار ہے اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ یار یہ سسٹم ایسی چلتا رہے تاکہ میرا وہ جو شیر ہے وہ مجھے ملتا رہے اس سے زیادہ کسی چیز کی ان کو پروانی ہے تقریریں ہیں بڑی اچھی کر لیتے ہیں آپ سن لیں وہ تعلیم بھی بج جاتی ہیں جب پارلیمنٹ میں تقریریں ہوتی ہیں نیشنل سمبلی میں ہو رہی ہوں یا سینٹ میں ہو رہی ہوں بڑا اچھا لگتا ہے وہ باقی بعد میں پتا چلتا ہے وہ مجھے اپنے وہ قائد کی بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ وگیل کتنے مہنگے ہیں جب مقدمے شروع ہیں اب وہ قاسم کے ابو بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو جب تک اقتدار میں رہتے ہیں تب تک سب ٹھیک ہوتا ہے اور بس اب یہ بھی چکے تقریریں اسی شروع ہی ہیں نا کہ اب اقتدار تو جانے والا ہے اب الیکشن آ رہے ہیں تو لہٰذا وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں بڑا درد ہے اس قوم کے لیے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو غافل ہیں بس ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے تقریریں کرنی ہے بڑی اچھی تقریریں کرنی ہے اس لیے ان کو مبارک دیں تقریروں پر اتنی اچھی تقریریں کرنی ہے فیصل صاحب پھر آپ دے دیں مبارک بات کیونکہ انہوں نے تقریریں کرنی ہیں تو اس کا مطلب ہے نائی سمجھیں کیونکہ نظام سسٹم تو کوئی نہیں بدلے گا وہ جن کا ذکر چیرمن تحریک انصاف کا عیاس خان صاحب بھی کر رہے ہیں وہ بھی بڑی بات کرتے تھے جس سسٹم میں تبدیلی لائیں گے ایک نیا نظام آئے گا لیکن انفرچنیٹلی نہ وہ اداروں کو بہتر کر سکے نظام اور یہ جو دہائیوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں تو محض یہ پھر فیصل صاحب تقریریں ہیں ان کی چلے کم سے کم اس پہ تو شکر کریں نظام کی تبدیلی کی تو بات شروع ہی نسفل کے اندر ہم تو روز کہہ کہہ کہ ٹھیک ٹھیک مر جاتے تھے لیکن اگر ہماری آپ کی زندگی میں یہ نظام تبدیل ہو جائے اور اس فقہ آپ کسی چینل پہ انکر ہوں تو یہ بات ضرور کہیے گا کہ ہم اس معاملے پہ اب بات اٹھاتے تھے اور اس پرگرام کے اندر ہی کچھ طبقہ اشرافیہ کے رمائنزے جو ہیں وہ تذیق آمد جملوں سے جو پکارتے تھے تمسکر اڑاتے تھے اس بات پہ بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے آپ یہ تقریریں کیوں کر رہے ہیں آپ کتاب کی شکل میں نظام دینا ہے اس ملک کو لکھاوا نظام دینا ہے کہ اس ملک میں یہ ہم نے نظام لے کے آنا ہے اب بات یہ ہے کہ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں یہ یہ اس وقت نظام کی تبدیلی کی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو خود اس نظام کے محافظ ہیں ہم آپ اس بات کا یقین کامل کر لیں کہ پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ اور تحریک انصاف ان لوگوں کی موجودگی میں ان لوگوں کے طاقتور ہونے میں جب تک یہ لوگ اثر انگیز ہیں اس ملکی سیاست پر اس نام نیاز جمہوریت کے اوپر اس ملک میں کبھی نظام تبدیل نہیں ہو سکتا چھیک یہ چاہتے ہی نہیں یہ نظام تبدیل ہو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ عام آدمی جو ہے نا وہ طاقتور بنے کیوں عام آدمی کا طاقتور بننا ان خاندانوں کی موت ہے سیاسی موت ہے عام آدمی کا طاقتور بننا ان کا سیاست سے بے دخلی ہے یہ چاہتے ہی نہیں ہے اس ملک کے یہ صرف اس نظام کو تبدیل کر دینا آپ یقین کریں اس ملک کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے اس ملک کو کسی سے کرزہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ خود کہاو خود کماؤ کی پولیسی کی بنیاد پہ اگر آپ زلعی سطح پہ اختیارات کو منتقل کر لیں تو کوئی وفاق سے پیسے نہیں مانگے گا یہ ظلعی وفاق کو پال لیں گے یہ ظلعی صوبوں کو پال لیں گے اتنا ہر ظلعی میں اس ملک کے ہر ظلعی میں جو نا اتنا دم خم ہے آپ ان پہ اعتبار تو کریں صرف آپ جی ایس تی صرف جی ایس تی جو ہے نا جی ایس تی اس ٹیکس کو جو ہے نا اگر آپ یونین کانسلوں کی سطح پہ منتقل کر دینا اس وقت آپ کے پچانوے فیصد دکانیں ایزیسٹرٹ ہی نیٹ کے اندر آ جائیں گی ہنڈیڈ پرسن دکانیں اس ملک کے اندر جو کئی ہر سڑک لاہور میں جو کئی کئی سطحی نظام میں کنٹورمنٹ بورٹ کا نظام علاق ہے ڈی ایچ اے کا نظام علاق ہے لوکل گورنمنٹ کا علاق ہے وفاق کا علاق ہے اس طرح کراچی کے اندر اس پورے ملک میں صرف ایک ہر شہر میں ایک نظام ہو چین آف کمانڈ قائم بجھا ہے ہر شہر کے اندر جی تو یہ اس ملک میں اس ملک کے مسائل کا حل ہے نہیں کوئی ایک اس ملک کا مسائل اتنا خطرناک بات نہیں ہے خطرناک بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایک انسان کوئی ایک طاقتور انسان کوئی ایک طاقتور ادارہ یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اس ملک کے ہم نے نظام کو تبدیل کر کے اس ملکوں نے بہتری کی راہ پر ڈالنا ہے روز کی پولیسی ہے روز بناو اپنا آج نکال لو کہ ہم نے ہم نے آج کو کیسا بنانا ہے کل والا کل جو آئے گا وہ دیکھے گا یہ اس ملک کے تباہی کی وجوہ امکار ہی سمجھیں آپ تقریر ہے اس کو آپ الیکشن تقریر ہے سمجھیں آپ صحیح ہے نویت صاحب کچھ کچھ بھی نہیں ہو یہاں پولیسیاں یہ ہوں کہ ہم نے اپنی ذات کو کیسے طاقتور منانا ہے کیسے تقریر ہو یہ محض صرف تقریریں ہیں لیکن پھر موئی فیصل صاحب نے ایک بات کی چلے کوئی تو ہے دو آج چھوٹی سی بات کر لوں دو آج چھوٹی سی بات کر لوں اگر زیادہ تو یہ ہمارے قائد طریقہ نا میں قائد طریق لندن کی نہیں بات کر رہا میں فیصل حسین کی بات کر رہا ہوں یہ جس طرح کا نقشہ پیش کر رہے ہیں نا اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے مرکز میں صوبے میں اور زلے میں سارے چور ہیں اور فریجتے صرف یونین کانسل میں پائے جاتے ہیں اور بھائی وہیں سے شروع ہوتے ہیں جی نویت صاحب سوال آپ کے سامنے میں آپ کو دعا ایک بات کرنا چاہتا ہوں دعا میں ایک جملہ ایک جملہ ہمیر بھائی یقین کرے ہیں میں جو وفاغ میں صوبے میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں نے ان کو چور نہیں سمجھتا ان کو ڈاکو سمجھتا ہوں ڈاکو ہیں چور تو بہت کم لفظ ہے یہ آنے والی نسلوں کو بکھا گیا ہماری آپ کی اور آپ کو رحم نہیں آتا آپ اس کی مقالت کر رہا بیٹھے سپرگرام میں خدا کف آف کریں آپ ڈاکویں بیٹھیں بیٹھیں چھوٹ نہیں ہے جو آنے والی نسلیں بھی کھا گیا آہا میں کہہ رہا ہے آپ کو پوائنٹ اگل بھی آ گیا سوچ سمجھ کے قائد تحریقہ ہے نوید صاحب بڑا سوچ سمجھ کے قائد تحریقہ ہے آجہ دیکھیں دیکھیں دو مجھے تو ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی اس بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں ایلیٹ کا پاور گراب ہے تو ایلیٹ کون ہے ایلیٹ کیا پولیٹیکل ایلیٹ اس ایلیٹ میں شامل نہیں ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کس ایلیٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر ان کا اشارہ صرف بیروکریسی کی طرف ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس میں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اس میں ہماری سیول ملیٹری بیروکریسی اس میں ہمارے ٹاپ کے بزنسمن یہ سب شامل ہیں اور ان سب کے درمیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ایگریمنٹ ہے ان کے درمیان کہ ہم نے سٹیٹس کو کو نہیں چھیڑنا یہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہوگی کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ جو ہے وہ جذباتی تقریریں کریں گے وہ جو ڈس ایلیوینڈ الیکٹوریٹ ہے یا ووٹر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی نظام کو بدلنے کی باتیں کریں گے اور کچھ جو ہے اسی نظام کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے تو وہی جیسے خان صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ تو پارلیمان میں کھڑے ہوکے اور جلسوں میں کھڑے ہوکے اس طرح کی تقریریں کر لیتے ہیں لیکن اس ملک پہ ڈکٹیٹرز کے بعد جو ہے انہی دو پارٹیوں نے حکومت کی ہے اور اگر یہ نظام کو بدلنا چاہتے تو شاید یہ نظام کو بدل سکتے تھے تو یہ کوئی نظام بدلنے کی بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی یہ کبھی کریں گے اگر ان کو ٹو تھرز مجورٹی بھی ملے گی تو یہ کبھی بھی اس نظام کو بدلیں گے نہیں ابھی آپ دیکھ لیں یہ ابھی کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے جی جی ترجیحات کو دیکھ لیں پرائرٹیز کو دیکھ لیں کہ آپ نے نو سو پچاس بلین کا جو ہے وہ پی ایس ڈی پی رکھا پبلک سیکٹر ڈیورٹمنٹ پروگرم رکھا اور اس میں جو ہے وہ تقریباً تین سو گیارہ کے قریب جو ہے وہ نئی سکیموں کے لیے فورٹی سکس پرسنٹ چھالیس پرسنٹ جو ہے آپ نے اس کے لیے مختص کر دیا آپ نے اور جو کوئی آٹھ سو سے ابو جو آن گوئنگ سکیمیں تھیں اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ پائنٹ سو بلین کے قریب جو ہے اس کے لیے رکھا آپ نے پرائرم منسٹر کے سپیشل انیشیئیٹیوز کے لیے آپ نے ان کی سکیموں کے لیے جو ہے وہ اسی عرب روپیہ رکھ لیا آپ نے ایم پیز کی جو ہے ترقیاتی سکیموں کے لیے نوے عرب روپیہ رکھ لیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایم ایل ون جو کہ سی پیک کا یہی یہی حکومت تھی یہی لوگ تھے جو کہ پچھلی حکومت پہ یہی والا الزام لگاتے تھے کہ سی پیک کو روکنیا سی پیک کے جتنے پروجیکٹ سے ان کو سلو ڈاؤن کیا پہلی گورنمنٹ نے ابھی ایم ایل ون پانچ سال جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے آر ایڈی ڈیلے پہ چل رہا ہے اور ایم ایل ون کے لیے صرف دو سو دو سو ملین روپے جو ہے وہ مختص کیے جا رہے ہیں تو یہ جو آن گوئن سکیمیں ہیں ان کے لیے آپ نے پرائم منسٹر نے اپنی سکیمیں ایکسیز می پرائم منسٹر نے اپنی سکیموں کے لیے آپ دیکھ لیں ان کی سکیمیں کون سی ہیں وہ ہی ہیں جو نوجوانوں کے لیے سکیمیں ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا ہے اور آپ کو ملک کی ملک کے نظام سے جو ہے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بلکل صرف کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی ترجیحات ہیں نوی صرف آپ کو پوائنٹ آگیا آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ ملک کی نظام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ان کی ترجیحات ہے جو آپ نے بجٹ کی اگزیمپل بھی دی علیہ السلام آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خواجہ عاصف کے بیان دیکھیں یہ خواجہ عاصف صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ تمام سیاستدان اب اس ڈگر پر چل پڑیں گے جی ملک کے ادارے تباہ ہیں محشد صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے تو جب ان کے پاس گورنمنٹ آتی ہے پانچ سال پہلے بھی تو انہوں نے گزارے چار سال گزارے اس طرح جتنی بھی پولٹیکل پیپلز پارٹی رہی مسلم لیگ نون رہی اب پی ٹی آئی بھی رہی لیکن ان لوگوں نے کیا کیا سب لوگ یہی کہتے ہیں لیکن سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے سسٹم تو ان سے اکانومی نہیں ٹھیک ہوتی آپ دیکھ لیں پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی یہ پانچ فنانس میسٹر بدلے پھر اسی طرح بیروکریسی کے روز تبادلے ہوتے تھے یہ کیا آتا تھا سارا خرچہ تو وہ عام برداشت کرتی ہے ان کا یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا تو ان کو آتا نہیں ہے اگر نہیں ان سے ہوتا سسٹم ٹھیک ہے ہر سسٹم میں کہتے ہیں کہ خود ہی سسٹم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں آپ دیکھ لیں نون لیگ جب آئی اتحادی جمعاتی آئیں نیاب کے قوانین میں تبدیلیاں ہو گئی سب کے کیسز ماف کر دی گئے یہ کون لوگ کرتے ہیں اس نے ہم کیوں نہیں بولتے سسٹم میں کرپشن ہوتی ہیں سب کو پتہ ہے کہ سسٹم میں کرپشن کون کرتے ہیں پولیٹیکل ایلیٹ کرتی ہے یا بیروکریسی کرتی ہے تو اس میں کون عوام برداشت کرتی ہے تو یہ سارے برداشت کرتے ہیں یہ سارے جب جانے لگتے نا تو اپنے الیکشن اگلا سیدھا کرنے کے لیے تو اس طرح کی مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ درد میں برابر شریک ہیں میں نے پوری کوشش کی تھی اس ٹائم میں یہ سارے ایک ایک بندہ یہ کہے گا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی مجھے ہاتھ نہیں چلنے دیا اب دیکھئے گا یہ الیکشن میں آئیں گے سب ایک دوسرے پر جامات لگانا شروع کر دیں گے بلکل جی آپ کو پوائنٹ آگیا اور سفر کون کرے گی عوام بلکل جی آپ نے درست کہا کہ لیکن قریب ظاہرہ یہ تقریر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سفر تو عوام کرتی آتی ہے اور وہ کر بھی رہی ہے اور آگے بھی کوئی خاص کوئی ایسی پلاننگ کوئی ایسی حکمت عملی تیہ نہیں کی جاتی لانگ ٹام جو ہم بار 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 بات کرتے ہیں جس سے عوام کو لگے کہ ان کے لئے حسانی ہے برحل مجھے ایک چیز اچھی لگے کہ خاجہ عاصف نے اٹلیسٹ ان مسائل کو تو اجاگر کیا اور اپنے موں سے ایلیٹ کی بھی بات کی اور غریبوں کے بھی دکھ کو سمجھا ہم امید کرتے ہیں کہ یہی خاجہ عاصف اگر اگلی حکومت میں آتے ہیں تو اٹلیسٹ اس نظام کو بدلنے کی کوشش ضرور کریں گے بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم باپس آئیں گے دوسرے سوال ہم یہ رکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اکتوبر میں انتخابات کے لئے تیاری کا اعلان کر دیا ہے مگر الیکشن سے متعلق حکومت غیر یقینی کا شکار ہے اور فیصلہ کرنے سے گریدہ آئے حکومت الیکشن سے بچنے کے لئے کس حد تک جا سکتی ہے اس سارے معاملے پر ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ملک میں انتخابی مارکی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں الیکشن کمیشن نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عام انتخابات کے لئے تیار ہیں تمام ضرور اقدمات کر لئے گئے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے بھی اپنی انتخابی مہم شروع کر دیا اور دونوں جماعتیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ الیکشن کے لئے تیار ہیں مگر پچھلے کئی دنوں حکومت نے نیا بیانیاں شروع کر دیا ہے کہ جب تک سیاسی استحقام نہیں آئے گا معیشت بہتر نہیں ہو سکتی ساتھی وزیر قانون آزم نظیر تارر نے گزشتہ روز ایک فورم پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دعا کریں کہ حکومت کو آئین کی آرٹیکل دو سو بتیس یا دو سو چونتیس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا کہ وہ خاص حالات میں حکومت کی مدت میں توسیق امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کر سکتے دوسری طرح مردم شماری کا جو معاملہ ہے اس میں پہ حکومت مخمسے کا شکار ہے سندھ کی بڑی جماعتیں مردم شماری پر شدید تحفظات کا اظہار کریں اور اس کے نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کریں پیپس پارٹی اور ایم کیم نے یہ واضح کیا ہے کہ جالی مردم شماری پر آزادانہ اور منصفانہ الیکشن کا اناقاد ممکن نہیں ہے اور ان معاملات پر حکومت الیکشن سے متعلق غیر یقینی کی صورتحال کا بھی شکار ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے ابھی تک گریز کری ہے اسی سے متعلق ہمارا یہ سوال ہوگا آیا صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی جس طرح سے وزیر وزیر قانون نے ایمرجنسی سے متعلق بیان دیا اور یہ جو مردم شماری کے معاملات ہیں اگر اس کو مدے نظر رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت الیکشن کی طرف جانے سے ہچکچا رہی ہے گریزہ کیوں ہے اور کس حد تک پھر جا سکتی ہے دیکھیں ایک تو الیکشن کمیشن تیار ہے بلکل وہ ہمیشہ تیار ہونا چاہیے وہ تنخواہی اسی چیز کی لیتے ہیں اور کسی حصے کے لیے وہ رکھے ہیں ان کو وہاں لیکن ظاہر ہے وہ الیکشن کمیشن ہمارے ہاں اتنا سٹرونگ تو نہیں ہوتا کہ وہ کوئی فیصلہ کر لے فیصلہ تو ظاہر ہے فیصلہ سازوں نے کرنا ہے اور جب وہ کہیں گے اس کے بعد الیکشنز ہو جائیں گے گورنمنٹ کی مکس سگنلز آ رہے ہیں ایک مدت سے فضل رحمان صاحب بھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دئیے کہ الیکشن تاب ہوں گے جب میں کراؤں گا اور کوئی کرائی نہیں سکتا تو مسئلہ وہی ہے ان کو اب وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب الیکشن میں جائیں نہ جائیں کیا کریں کیونکہ آپ کا آئین تو اللہ کے فضل سے پہلے ہی مکمکہ ہو گیا ہو ہے اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں رہا آئین کا کہ وہ ظاہر ہے پھر تشریعیں بھی اپنی اپنی نکال لیتے ہیں ساری اس میں سے جتنے آپ کے آئینی اور قانونی ماہرین ہے اس ملک میں وہ جس کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف کی وہ بات ہمیں بتا دیتے ہیں شاید ہی دنیا میں کہیں اس طرح سے ہوتا ہو کہ آئین کے بھی مختلف وہ معنی نکال لیے جاتے ہیں کہ وہ ایک کہتا ہے گنی جی یہ بلکل ٹھیک ہے الیکشن آپ ملتیوی کر دے جب برزی کیونکہ ایک آدھی شک تو ہوتی ہے نا ایک آدھی کلاوز ایسی ہوتی ہے جس کو بھئیہ کوئی ایک آدھ آرٹیکل ہوتا ہے جس کو بنیاد بنا کے آپ کہہ دیتے ہیں اور حالات اس جیسے ہوں نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا تو نیت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این تو اب الیکشن کے لیے تیار ہے وہ چاہتے ہیں الیکشن میں جائیں کچھ باقی جماعتیں نہیں چاہ رہی ہیں لیکن ان کی نیت کا اصل معاملہ تو وہی عبارہ اگست چکے لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس کے بعد ہی ہم کچھ کمنٹ کر سکیں گے اس سے پہلے کیا کہیں جی آمیر صاحب دیکھیں جی جو آیاز صاحب بات کر رہے تھے نا تو میں نے فوراں آرٹیکل وہ نکالا کہ میں کہاں درہ میں فورٹی ایٹ کو دیکھ لوں کہ ہر ایک کا اپنا آئین اور قانون ہے تو ظاہرہ آپ ادلیہ سکسٹی تری ایک اور ہی رائٹ کر دے تو کوئی کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ انہوں نے کر دیا وہ پنجاب گومنٹ واپس کر دی اور آج بغت رہے ہیں سارے کے سارے اس بات کو پھر آرٹیکل فورٹی ایٹ ہے اور جو صدر مشاورت کا پابند ہے جو ایکٹ ہے دوہزار سترہ کا کہ وزیر آزم کے بغیر انہوں نے کچھ نہیں کرنا اب ایک ان کی چکے آپس میں چار تین اور دو تین کی شروع ہو گئی ججوں نے آمنے سامنے شروع کر دیا انہوں نے اس میں آرٹیکل فورٹی ایٹ کو بس فارق کر دیا کہ جناب یہ ہے ہی کوئی نہیں صدر جو چاہیں کر سکتے ہیں یعنی پارلیمانی نظام کے اندر جہاں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے جج صاحب نے چکے اب وہ آپس میں برادر ججز کے ساتھ آگے تو آرٹیکل فورٹی ایٹ اور ایکٹ دوہزار ستروں کو بھی ختم کر دیا انہوں نے کہ جی وہ صدر صاحب تاریخ دے سکتے ہیں صدر کے وکیل نے مادرت کی سپریم کورٹ میں کہ میں نے کے پی کی تاریخ بھی غلط دی ماننا پڑا اسی فیصلے میں تحریر ہے لیکن ہم کیا کر سکتے مائلورڈ نے فیصلہ کیا لہٰذا ٹھیک ہے آرپے آخر تو نہیں کہا میں اور آپ تو ان کے اوپر مصبت انداز میں اپنی ایک بات کر سکتے ہیں کہ جی اس فیصلے میں یہ یہ چیزیں ہماری نظر میں سکم ہیں لہٰذا وہ دوسرے کی نظر میں وہ پازیٹیو ہوگی میری نظر میں وہ سکم ہوگا اس طرح ہی چلتا ہے نا اب آپ دیکھ لیں کہ جو پہلے بھی بیعث ہو رہی تھی کہ جی وہ اپنے دور میں نہیں کیا اپنے دور میں چودہ سے سولہ اگلے دھرنوں کا پلان کرتے رہے کہ پنامہ کی صورت میں ملا اس ملک میں سترہ میں وہ چار سال میں اتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر کے گیا کہ شاید خاکان نے ایک سال صرف افتتا کیے ٹھیک ہے یہاں پہ کام نہ کرنے کے پاوجود اگر کسی کا ویجن ہے دنیا میں وہ ٹریول کرتا ہے کام لاتا ہے پیسے لاتا ہے کام کراتا ہے آپ اسے عبرت کا نشان بناتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر یہ پاکستانی عبرت کا نشان بنا اس کو تو آپ نے اکیلے کو چوڑ ڈکیت کا لوا کے اور اب جس کے ہاتھ میں پھر تجربے کرائے اب اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک آن جوب ٹریننگ پرائیم منسٹر رکھ کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا وہ رندے برش کے ساتھ وہ گندہ برش ہوتا ہے نا اس سے اس پاکستان کی خال رکھ دی ہے انہوں نے اس پچھلے تجربے میں وہ جو کہتے ہیں نا جی ہمیں نہیں ملی وہ باقی حکومتیں کرتے رہی ہیں ساڑھے نو سال کے پی میں بیٹھا رہا اس نے تین سو اٹھالیس ڈیم دینے تھے ہائیڈرو کے اوپر ہم زرداری صاحب کو کہہ رہے تھے نا کتنے ڈیم بنے ہیں یہ بتا دیں ساڑھے نو سال میں کے پی کے اندر یہ جو سب کو گنتے ہیں نا ان کے ساروں کی مدد دس سال ہے ان اکیلے کی مدد ساڑھے نو سال ہے انہوں نے کے پی میں جو موجزے دیئے نا وہ ہر سال بارش میں بھی سامنے آتے ہیں ہم جب تجربہ کریں اور بات کریں تو ہمیں سب کی کرنی چاہیے الیکشن پی ایم ایل این بلکل نہیں جاری پیپلز پارٹی نہیں جاری آگے یہ زیادہ سے زیادہ یہ جاری ہیں کہ نوے دن کا کریں گے اگست کے آخری دوسرے وفتے میں پہلے یا دوسرے ہفتے میں اسمبلی توڑ دیں گے تاکہ نوے دن ملیں اور اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی بڑھائے گا تو جو بڑھائے گا وہ فیصلے کرے گا وہ عوام کے سامنے ہوگا اور انہوں سب کے سامنے ہوگا یہ الیکشن میں جارہے ہیں اور تیاری کر کے جارے ہیں جی فیصل صاحب اصل میں دیکھیں اس وقت تو آپ نے پنجاب اسمبلی کے الیکشن نہیں کروائے یا کے پی کے نہیں کروائے تو کس نے کسی کا کیا بگاڑ لیا کوئی آئین بھی متاثر نہیں ہوا آپ قومی اسمبلی کے بھی نہ کرائیں حضرت صاحب کا حکمران پارٹی ہے وہ تو مکمل طور پر اس سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے نا باقی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے اقتدار میں موجود ہیں اس جنگ جنگ میں پڑھنے کی ضرورت ہی کی ہے بلا وجہ میں بھوکی ننگی قوم کے پیسے خرچ ہوں گے اس کے بعد کون سا اس ملک میں انقلاب آ جانا ہے جنال نے پانچ سال اور کوئی آئین میں راستہ نکل آئے گا اس آئین میں تو بڑی رچک ہے اس میں ہر چیز کا جو ہے وہ راستہ جو ہے نکل آتا ہے اس طرح بھی تو نکال لیں کوئی امیجنسی لگا کے کچھ بھی کرا کے نہیں ہو تو اس میں ترمیم برمی مار دیں کون پوچھ رہے ان سے یہ میرے خواہر میں الیکشن سے کوئی فرم نہیں نہیں کرانا چاہتے تو نہ کرائیں اور کرانا چاہتے تو کرا دیں دونوں صورتوں میں کچھ نہیں ہونا صحیح نوی صاحب دعا میرے خواہر میں جو تارڑ نے جو بات کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انسرٹینٹی اس کے اوپر کریئٹ کی ہے تو میرے خواہر میں اس بات کو سیریس نہیں لینا چاہیے ان دی سینس کے اس سے پہلے جو سینئر منسٹرز ہیں انہوں نے بارہا یہ بات کی ہے کہ جو اسمبلی ہے کرنٹ اسمبلی ہے وہ اپنی مدد پوری کر کے چلی جائے گی اور وہ دونوں پارٹیاں یا جو بھی پی ڈی ایم کی تمام پارٹیاں ہیں وہ الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھ لیا آصف زرداری صاحب بھی میدان میں آگئے کل یہ بھی بات چل رہی تھی کہ پی ایم ال این جو ہے وہ بھی سیپریٹ لی جائے گی وہ پی ڈی ایم کا حصہ بن کے شاید نہ جائے تو الیکشن یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تو اپنی مدد پوری کر کے چلی جائے گی ہاں یہ ہے کہ اس کے بعد جو فیصلہ ساز ہیں اگر وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جس سے جو ہے وہ کیئر ٹیکر کی مدد کو جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اگر جیسے خان صاحب نے کہا پاکستان میں آئین قانون اور اس کو کون دیکھ رہا ہے اس کی تو پچھلے چودہ مہینے میں جتنی دھجیاں اڑائی گئی ہیں جتنا مزاق اس کا بنایا گیا ہے ساری دنیا نے دیکھ لیا ساری دنیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ٹھیک الیاس سر جی الیاس سر لیکن یہ الیکشن کے لیے تو الیکشن کمیشن تو تیار ہے لیکن اب یہ سیسی جماعتوں کا دیکھنے کے پی ایم ایل این نے اس دن بھی دیبیٹ کے یہ لاہور میں جائزہ لیا کہ اجلاس میں کہ الیکشن کی تیاری ہیں تو بس ان کی پارٹی کی جانب سے جو بی بی مریم کے جلسے ہیں ان میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی عوام کا نو جون کے بعد جو رد عمل ہے وہ بہتر دیکھنے میں آ رہا ہے ان کا تو ظاہر ہے وہ اپنی پارٹی کا جائزہ لے رہے ہیں ہر پارٹی اپنا سروے کر رہی ہے پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے سارے کہ صرف ملک بھر میں انہوں نے دیکھنا ہے کہ ایک دن میں الیکشن ہونا ہے تو قومی اور صحبہی سطح پر ان کو کس طرح ملتا تو اب یہ صورتحال تو ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کون جماعتیں اب تو نئی سیاسی جماعتیں بھی آ رہی ہیں وہ بورڈ بینک ٹوٹے گا تو سارا یہ دیکھنا ہے صورتحال اب یہ الیکشن کے لیے تو کر دیں گے مدد پوری کریں گے تو اس کے بعد نبی دن میں دیکھیں یہاں بھی قومی اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں کہ کوئی اور حکومت بنتی ہے کیونکہ صورتحال تو دیکھ لیں آپ کے سامنے معاشی صورتحال تو اس کے لیے کوئی نئی راہ نکالتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے جی آپ نے ایک سپرس کٹو فیو جان لیا کہ حکومت ہچکچا رہی ہے یا نہیں یا الیکشن کب ہونے جا رہے ہیں نگران سیکٹر کے بعد پھر کیا صورتحال ہوگی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس ہیں گے تیسے سوال ملک کے قیام عام کے لیے تیسے فوج سے دباؤ کم ہوگا رائے لیں گے بریک کے بعد ناظر ملک میں دہشت گردی کے خاتمے میں پاک فوج سی ٹی ڈی کی پیشہ ورانہ تربیت میں پیش پیش پاک فوج کی جانب سے سی ٹی ڈی اہلکاروں کو انصداد دہشت گردی کی خصوصی تربیت اور وسائل کی فراہمی کا بھرپور سلسا پہ جاری ہے پاک فوج تمام صوبوں میں سی ٹی ڈی کو انصداد دہشت گردی کی خصوصی تربیت دے رہی ہے اور اب تک دو ہزار سے زائد اہلکار ہیں جو ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں تربیت کے ساتھ ساتھ سی ٹی ڈی کو جدید ساز و سمان بھی فراہم کیا جارہا ہے پاک فوج کی معاملت کی وجہ سے گزشتہ چار ماہ میں سی ٹی ڈی نے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور اس تمام عرصے میں سیکڑوں دہشت گرد جن میں کلدم تنظیموں کی اہم کمانڈرز بھی شامل ہیں مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے سی ٹی ڈی کی کارکردگی کو مزید بڑھانے کے لیے سی ٹی ڈی کی آپریشنل بجٹ کو بڑھا دیا گیا ہے جو کہ 110 ملین روپے کر دیا گیا ہے اسی سے متعلق آج ہمارا یہ تیسرا بڑا سوال ایکسپرٹس کے لیے برگیٹر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی چونکہ اب سی ٹی ڈی کا آپریشنل بجٹ بھی بڑھا دیا گیا ہے اور جس طرح سے پاک فوج کی معاملت سے سی ٹی ڈی ایک انتہائی شاندار کام کر رہی ہے تو کس طرح سے آپ سی ٹی ڈی کی اس کارکردگی کو دیکھ رہے ہیں برگیٹر صاحب دیکھیں دعا یہ ایک بہت چیز ضروری عمل تھا اور جس کے لیے پاکستان آرمی نے اس کے لیے خاص اریجمنٹ کی ہیں سی ٹی ڈی کی ٹریننگ کے لیے ان کے اہلکاروں کے لیے اور نئی بھرتیاں کی جاری ہیں فانڈ ریدنگ کی جاری لیٹرز ویپنز کپنڈ لیا جارہا ہے اور اس کے ساتھ ایون لکیٹرز بھی لے لی گئے ہیں ڈی ایسی لکیٹرز تاکہ ان کو کیا جاکے اچھے طریقے سے استعمال کیا جاکے اور آپ نے دیکھا کہ اس دوران میں کتنے ہائی لیول کمانڈرز مارے گئے ہیں ان کے جو ٹیرریسٹ کے اور اس کے ساتھ کتنوں نے خودبہ کو سرنڈر بھی کیا یہ سب سے جیوات ہے بچے بھی اس کے بعد امام گلدار شنبے کو آپ دیکھ لیں اس سے پہلے ایک خواتین نے ہاتھ شاہر ڈال دیئے تھے اس طرح کی بہت لوگ واپس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت اچھا رہ گا اس کا ہیڈکارٹ بھی جوب میں بنائے گیا ہے تاکہ یہ بلوشتان میں رہیں وہیں ٹریننگ کریں اسی ایریا کے ہیں بروچی مارے بھائی ہیں زیادہ اتار اور وہ بروچی لینگوزی سمجھتے ہیں لوکل کو کنونسی کرتے ہیں ان کو پارڈنوں سے اتار بھی رہے ہیں اور جو نہیں سپتے ہیں جو آپریشن کرتے ہیں ان خلاف آپریشن کرتے ہیں وہ مارا بھی جاتا ہے تو یہ ایک بڑا ہی پروڈیکٹف ایکسن کیا گیا پاکستان آدمی نے اور جس میں ہمارے ڈالیس کے آفسرز جو فلی ٹرینڈ ہیں باہر سے بھی ٹریننگ کر کے آئے ہیں یہاں بھی ٹریننگ کی ہے وہ ان کو ٹریننگ دلوارے ہیں تو اس لحاظ سے ایک میسیج بھی جا رہا ہے کہ بہت بڑی کانٹر ٹرین فورس ایار ہو رہی ہے جو آپ کے بیل ایف پیل ایف کے لوگ ہیں جو پروڈیکٹ کرتے ہیں تو آئی ٹھنگ اب اس سے بڑا فرق پڑتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے اور ایک سال میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بلوچی سان میں کافی اب تک یہ انسیجنٹی جو خاص طور پر جو یہ ٹریننگ کی ایکٹیویٹی یہ کم ہو جائیں گی صحیح جی آمیر صاحب آپ پاک فوج کی اس ایفرٹ کو جو سی ٹی ڈی کی صورت میں کس طرح سے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر کیا کومنٹ کریں گے سی ٹی ڈی کی کارکردگی پہ دیکھیں کارکردگی پہ تو سچی بات ہے کہ جو برگریر صاحب کہہ رہے ہیں ایک سال تو اس ایک سال کام تو ظاہر ہے سارا وقت کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کر رہے ہوتے ہیں اور تمام ادارے مل کے کر رہے ہوتے ہیں فوج تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے آگیا ہے پھر ان کے ساتھ انٹیلیجنس ادارے فوج کے بھی ہیں سیول کے بھی ہیں آئی بھی ہے سب کام کرتی ہے پھر یہ اس ادارے کو اگر بلوچتان کے حوالے سے کھڑا کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور اسی حصہ سے کہ لوگ لینگوچ سمجھتے ہوئے سلینگس کو سمجھتے ہوئے لوگ اس کے اندر جائیں گے تو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن بہت زیادہ کامیاب ہونے کے امکانات ہو جائیں گے اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح دشمن نے ہمارے ہاں تو بیعت شروع ہوتی ہے کہ جی فوج کو پیسے کیوں دے رہے ہیں ان کو کیوں دے رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ آپ کا دشمن مقابلے میں بلین آف ڈالرز آپ کے اوپر کھپا رہا ہے اور وہ دشمن ایک نہیں ہے آپ گوادر میں دیکھ لیں وہاں دوست نومہ دشمن گسے پڑے ہیں کسی کا کندھار کے ساتھ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ کسی طرح بلوچستان کے جو ساحل ہے اس کو پاکستان سے کٹ دیا جائے مطبع یہ ہے سب کی نظر میں تو بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ اس کے نتائج بہت اچھے نکلیں جی نویت صاحب آجہ دیکھیں دعا بہت احسن اقضام ہے اگر کپیسٹی بلڈنگ کی بات کی جا رہی ہے سی ٹی ڈی کی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ڈیسمبر دوہزار بائیس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں جو بڑی الارمنگ تھی اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ کی پی جہاں پہ ایک سال کے دوران کوئی سات سو سے زیادہ ٹیرسٹ اٹیک ہوئے تھے وہاں کی سی ٹی ڈی کا بجٹ جو تھا وہ دو اشارہ ایک آٹھ بلین روپے تھا کمپیر ٹو پنجاب جہاں پہ اسی سال کے دوران تقریباً کوئی پانچ ٹیرسٹ اٹیک ہوئے تھے اور تین لوگ اس میں شہید ہوئے تھے وہاں کا بجٹ جو تھا وہ چار اشارہ پانچ بلین روپے تھا اچھا یہاں پہ بھی کے پی جو کہ which is بیرنگ ڈی برنٹ آف ٹیررزم وہاں پہ جو نائنٹی فائی پرسنٹ یعنی وہ جو دو اشارہ ایک آٹھ ہرب روپے جو جو بجٹ تھا اس میں بھی چھانوے فیصد بجٹ جو تھا وہ تنخواہوں میں جا رہا تھا اور آپریشن کے لیے صرف جو ہے وہ چار فیصد جو ہے وہ الوکیشن کی گئی تھی ٹی تو میرے خیال میں یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو اونرشپ لینی ہوگی اور ان کی الوکیشن بڑھانی ہوگی چھانوے سے میرے پاس بہت کم ہے میں کوئی پیسے جو ہے وہ سیٹی بی کو زیادہ دینے ہوگی آپ کومنٹ کر دیجئے گا کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ پاک فوج کی سیفت دیکھیں انیشیٹیب تو بہت اچھا ہے کیونکہ جب تیرریزم آئی تو صرف فوج ہی اسے نمٹ رہی تھی ہماری پولیس اور باقی کسی فورس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی تو اچھا ہے لیکن وہ جو نمیت سا بات کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بڑے صوبے کو زیادہ آپ نہ دیں جہاں زیادہ مسئلہ ہے وہاں زیادہ بجٹ دیں وہ بہتر ہوگا جی فیصل صاحب کوئٹ لی بہت اچھی بات ہے لوکل افراد پر مجتمع جدید ٹیکنولوجی سیاستہ فورس پورے ملک کے لیے جو ایک موڈل فورس بنے گی ٹھیک ہے فیصل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا میرے پاس وقت ختم ہو گیا آپ سب کو آج کے ایکسپرس سیتہ ہیں فیدبیک دیجئے گا خیال رکھے لاؤں